کسان ویرو آج کے ہم سپیشل پارٹ میں رسال سنگھ ڈیول جی کے ڈیری فارم سے جانت دیکھیں گے کہ نیلی راویک ان کی چار پھینسے جو کی الگ الگ بیانت کیا ہے کوئی پہلے بیانت کیا ہے کوئی تیسرے بیانت کیا ہے اور کوئی سولوے بیانت میں بھی ہے ابھی تو سبی کے ملکنگ آپ کو ہم اسی ویڈیو میں دکھائیں گے تو چلو کسان ویرو شروع کرتے ہیں اور جو کسان بھائی مرچن پہ پہلی بار آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس والی گنٹی بھی تو کسان ویرو میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں سر نے کوئی کاف کو نہیں چھوڑا ہے اتنی شان سبحاو کی نیلی راوی بریڈ ہوتی ہے تو آپ دیکھیں سر نے اس کے پیر باندیا اور ہلکے ہلکے اس کو دودھ اتار رہے ہیں تو آپ دیکھیں کسان ویرو آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری ملکنگ لگو سٹارٹ ہونے والی ہے ایک کو سر بینہ کاف کے دودھ نکالیں گے اور دوسری کا کاف چھوڑ دیا گیا ہے تو آپ دیکھیں یہاں پہ تو بینہ گھاس ڈالا ہے نہ کوئی دھنہ ڈالا ہے بہنسوں کے پاس آرام سے ملکنگ کرا رہی ہیں یہ بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے دیکھیں کہ دوسری بالٹی سے ایک برسر بالٹی دکھا دے کھالی ہے تو دیکھ سکتے ہیں بالٹی بلکل کھالی ہے تو اب ملکنگ سٹارٹ کریں سر آپ ادھر دو بندے لگ کے بھینس کی دھار نکال لے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے اور بھینس کو کسی طریق کوئی پروبلم نہیں ہے ملکنگ پوری سٹارٹ ہو چکی ہے ہماری اور دھر ہمارے بھائی صاحب اس کو کاف کو لگایا ہے اور بھینسوں کا سبب دیکھیں آپ کتنا شاندار ہے کتنا شاند ہے اور ہمارے سر بتا رہے ہیں کہ ان کو ایسی بریٹ بنانے میں لگ وقت ستارہ سال لگے ہیں اور کافی محنت سے انہوں نے اتنی شاندار بریٹ کو تیار کیا ہے دھوپ شوبہ کی دھوپ نکل چکی ہے اور اس کان تھوڑا سا جو ہمارا بھڑا اس میں دھوپ آریاس کان شاید کوالٹی شاندار نہ ملے آپ کو لیکن اپنی طرف سے کوشش ہے کہ آپ کو شاندار ویڈیو دی جائے جو نلی راوی نسل ہے وہ فیروجپور ڈسٹک مگا ڈسٹک میں جانتر پائی جاتی ہے کچھ ہیریہ فضیلکہ کا بھی ہے اور ایکچولی یہ جو نسل ہے یہ پاکستان جو ہمارا بورڈر پڑتا ہے انڈیا سے پنجاب کا تو اس کے اوپر زیادہ پائی جاتی ہے اور پاکستان میں بھی اس کا اس نسل کا کافی پرباہ ہم دیکھ سکتے ہیں وہاں پر بھی یہ کافی پائی جاتی ہے تو ادھر ٹیتھ ہیں وہ بلکل ساپ ہو چکے ہیں تو ویرجی نے بلکل بالٹی کھالی کر دیا ابھی ادھر بھی ملکنگ سٹارٹ کریں گے تو اب میں تھوڑا سا اس ویڈیو کو فاسٹ پورورڈ کرنا چاہوں گا میں نہیں چاہتا ہوں کسی ہمارے بھائی کا ٹائم ویسٹ ہو ملکنگ سٹارٹ کریں گے ملکنگ سٹارٹ کریں گے ملکنگ سٹارٹ کریں گے سر خاصی ہے تو یہ اس بینج دہ ہی مات جا دو دہ ہی کر کر دیا اچھا ہی آپ اسی بینج کا اپنے حرمی دودھ یوز کرتے ہیں سب تو لیا کہ آج دی کے اسے بینج دہ ہی مات جا دہ دہ ہی کر کر دیا ٹھیک ہے اور سر ایک کون سے بیانت ہے بینج اس سے کی سوڑا سوئے گیا سوڑا بیات اس کے حد چکے ہیں 5 مہینے سوئی بھی سوئی ہو گیا 5 مہینے کی خدا hat دو مہینے کی شخص گیا دو مہینے کی یہ پرائگ نٹ ہے پانچ مہینے دارٹ کرنے چھکے نٹ پیڈ,... چھوڑا پیڈ پر سر امار سریخ نے دنیا ہے؟ پیڈ پر کتنا دنیا جسر پیڈ پر سب سے 厙ار کا نطرput دہ تک ایکیک گھلو ایکئی گھلو ہاں گا وہ ہر سوے پلاس رہی ہے ہر سوے میں بی سے اکیس لٹر سے بیسے دو دیا بیش ہے اور کافی بیاد دے چکی ہے سری یہ بھی بڑی بات ہے صورا بیاد کچھ چھوڑے نہیں ہوتے ہیں یہ سر آپ کے سپس ہر کئی چھوٹی بچی ہاں اپنے ملتا ہے پاکستان سے اس کا بلد ملتا ہے ساڑھے رشتدار ادھرو آئے سان پاکستان ویچھو ٹھیک ہے وہ ایک چوٹ آلے گیا ہے سانا ٹھیک ہے تو اس چوٹے دا جیڑا پیڑی دار پیڑی اس طرح اپنے کو ریا ہے ٹھیک ہے یعنی کیا آپ کے مطلب کی جو رشتدار ہے وہ لے کے آئے تھے اس کو وہ جی وہ ایک بھول لے کے آئے تھے تو اسی سے آپ کے پاس ان کے بچے آئے ہیں ہاں جی دیکھو سارے اس نے بچے ہیں یہ بھی اس نے بچے ہیں دوسری والی بھی اس نے بچے ہیں یہ زیادہ انکار نے تھوڑا ملک پھر بھی اسی دیکھ لیا نا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہماری ملکی لگ بھک ختم ہونے گا رہی ہے اور ہمارے پاس جو کانٹا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا وجن ہے جیرو تو ایک بار سربجن دکھا دیں پہلے بھولنے سے پہلے تو اب اس کا جو وجن آیا ہے وہ بالٹی کے ساتھ اس کا جو وجن آیا ہے وہ دس کلو چار سو نبا گرام آیا ہے بالٹی کا وجن اس میں سے مائنس کیا جائے گا ابھی تو سر اس بالٹی کو کھالی کھالی کر لیں آپ کھالی کر کے لیا دو دیکھا آپ ہمیں کھالی تو اس بالٹی کا دور جو کھالی کر لیا گیا ہے اب سر اس کا نو سو پچھ بنجا گرام اس میں سے مائنس کریں تو لگا 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 نو سے ساڑے نو کے جی کے لگوے دودھ ہے اس کا تو سر اس بحث کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں یہ جی بہت سے آج مائنس کیا ہے نا جی اس سے مائنس کیا ہے انہیں کئی آج تک مہلے دیڑی ہے جی تا چکی تا ہمیں پہلے میں دسیا سکا جی 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 یہ دو جہار پندرہ دے بیچے سے دو جہار ستارہ دے پٹیالے تھارہ کلو تینسو تیتی گرام تا رکار سکا جی یہ لگ باہل کرے تیہی پلاس دو دن دیگا جی تیہی پلاس دو دن دیگا جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ بلکل جی رو ہے بھی یہ اور ہم اس بینس نے جو دودھ دیا اس کو کٹا کٹا کریں گے تو کٹا کرنے کا ایک ہی میتھڑ ہمارے پاس تھا تو آپ دیکھیں یہاں پہ اس کو رکنے دیں لگو بارہ کے جی کے لگو دودھ ہے بارہ ساتھ ہے بارہ ساتھ ہے تو اس کو اب یہ ابھی بالٹی کے ساتھ ہے تو بالٹی کا ویٹ ہم منس کریں گے اس کو بالٹی میں اس کا دودھ ڈال دیا گیا ہے اب اس بالٹی کا ویٹ الگ سے کیا جائے گا اب دیکھیں اس کو بالکل یہ جیرو ہے اور اب اس بالٹی کا ویٹ کیا جائے گا تو اس بالٹی کا جو ویٹ آیا ہے وہ لگو نو سو تیس گرام آیا ہے لگو اس کی گیارہ کلو سو گرام کے لگو اس کا ملک پروڈکشن ہے اس بینس کا آیا ہے تو آپ دیکھیں تو سر جس نے ابھی گیارہ کلو سو گرام بینس نے دودھ دیا تو اس بینس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا اور بتائیں کہ دیکھو جی اے جڑی سامج ہے نا جی انو جی سوئی نو سارے تقریبا ستارانگ دین ہوئی ہے ٹھیک ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا کاف ہے ستارانگ دین اے سنو سوئی نو ہے آجے کار تو کٹ ہوئی یہ دو کلو جڑی ہے دودھ تین کلو اوپر اور جائے گی یعنی تیس سے چوبی لٹر اس کی پروڈکشن ہے جنگی یہ مزید ہے یہ بھی ہے تو دوستو ہم سر کی آپ کو ایک دو بحین سو کی milking اور دکھا رہے ہیں جس کے اندر ایک تو پہلے بیانت کیا وہ دیکھ سکتے ہیں اور ایک یہ بہینس ہے جو کی نینی ریو کی دونے پہلو ہے ان کے milking سٹارٹ ہو چکی ہے بالٹی کھالی بھی بلکل تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں ہیں بالٹی کھالی ہے اور ادھر ہمارے وردی دکھا رہے ہیں ہے کہ ادھر وہ بھی پہلے بیات وڑی کی بھی کھا لیا تو ملکن سارٹ ہو چکی ہے اور کوئی بھی کاف نہیں چھوڑا گیا اور سرکی مجھے خاص بات ایک لگی ہے کہ یہ بھینس کو بھی نیچے رسی ڈال دیتے ہیں جس کو اینہ کہا جاتا ہے الگ الگ بھاسا میں الگ نام سے جانا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مجھے کافی شاندار بات لگی ہے کہ بینا کاف کے دودھ نکال لیتے ہیں انہیں عادت ڈال دی انہوں نے پہلے سے ڈال دو مہینے کی پرینٹ ہے تو اس نے بھائیس لیٹر دودھ ریکارڈ کر آیا تو ہم اس کے ملک پڑکشن آپ کو دکھانا چاہیں گے تو کسان ویروب میں آپ کو ایک چیز اور دکھانا چاہتا ہوں جب بھی ہم ملکنگ کریں ملکنگ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے بہت سارے وقت ہوتے ہیں وہ انگوٹھا لگاتے ہیں انگوٹھے کا پریوگ یہاں پر دیکھیں بلکل نہیں کیا جا رہا ہے تو آپ دیکھیں ملکنگ اس پرکار سے کرنی چاہیے جس پرکار سے مشین بھی ایسے ہی کرتی ہے اور اس کے کافی فائدے ہوتے ہیں تو اس میں اپنا ہاتھ نہیں آرتا بندے کی زیادہ کپیسٹی ہو جاتی ہے جانے زیادہ محصو کی دھوز نکالنے کی تو آپ کو میں اور پاس سے دکھانا چاہوں گا دیکھ سکتے ہیں انگوٹھے کا پریوگ بلکل نہیں کیا جا رہا ہے کئی بار میں آپ کو پریکٹیکلی دکھانا چاہتا ہوں کئی باری جب میں ملکنگ کرتے ہیں تو ہاتھ ہمارا ایسے ہونا چاہیے ایسے ملکنگ کرنی چاہیے تو کئی باری ہم ایسے ملکنگ کرتے ہیں تو اس میں جو ٹیتھ ہے اس کو تھوڑا سا نقصان پہنچنے کا ہوتا ہے اس سے ہمارا ہاتھ بھی زیادہ ہارتا ہے اور ملکنگ بھی پروپر نہیں ہوتی ہے تو آپ جب بھی ملکنگ سکھیں تو ایسے ہی سٹارٹ کریں تاکہ آپ کو اس کی ہاتھ بن جائے تو کسان ویرو ہماری ملکنگ لگ ختم ہونے والی ہے اب ہم اس کو کٹا 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 کریں گے اور کٹا ہمارے پاس نورمل ہے جو میٹر وڑا ہوتا ہے تو اس کا آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں اس کو صرف ایک بار جیرو کر لیں آپ تو دیکھ سکتے ہیں اب یہ بلکل جیرو ہے تو اب اس کو کٹا کٹا کریں گے بارٹی کو تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آٹھ کلو سا سو پچاس گرام اس کا دودھ آیا ہے تو اب اس میں سے لگو نو سو گرام کی بارٹی ہے نو سو گرام کی بارٹی ہے بارٹی کا بجنہ لگ سے کر دیں گے تاکہ آپ کو اعتبار بڑھائے جاسکے اور دوسری کے بھی ملکنگ جا رہی ہے دیکھ سکتے ہیں اس کا دودھ اس میں ڈال دیا ہے بالٹی کا ویٹ کر لیں گے ہم ایک منٹ دیکھ سکتے ہیں تو آپ یہاں پر جیرو ہے اس کانٹے کا ویٹ اب کھالی بالٹی کا ویٹ کریں گے ہم وہی نو سو گرام کی بارٹی ہے نو سو پچپن گرام کی تو اس کا بھی دودھ دیکھ سکتے ہیں پہلے بیانت میں صوبے کا لگو ساڑے سات کیجی کے لگو آیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کافی شاندار ہے پہلے بیانت کے حساب سے آپ دیکھیں اور جب اس نے پی کلڈ ملک ملک ریکارڈ کر رہا تھا لگو ستارہ لیٹر تھا اس میں اس کا نا ہاں جی چار مینے بھی آئی کے ہو چکے ہیں اس کو چار مینے اس کو بھی آئی کے ہو چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں پھر بھی انہوں نے کتنا شاندار ملک ریکارڈ کر رہا ہے تو کسان بھائیو ایک بھینس کی ملکنگ کی ریکارڈنگ ہم سے مس ہو گئی ہے لیکن مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ نیلی راوی کے بارے میں جان جانکاری لینے چاہتے ہیں جو رسال سنگھ ڈیول جی کا نمبر سامنے آ رہا ہے تو ان سے آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کے فارم کی لوکیشن آپ کو ڈسکریپشن سے مل جائے گی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں جلدی ملتے ایک نئی ویڈیو میں